اپنی پارٹی کے علاوہ نون لیگ پی پی ووٹرز کی پہلی پسند پی ٹی آئی گیلہ پاکستان کے ایکزٹ پول میں ہوش ربا انکشاف گیلہ پاکستان کے ایکزٹ پول میں دلچسپ انکشاف ہوا ہے کہ اپنی جماعت کے علاوہ ووٹ دینے کے لیے مسلم لگ نون، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ووٹرز کی پہلی پسند تحریک انصاف نظر آئی گیلہ پاکستان کے ایکزٹ پول کے مطابق نون لیگ میں سترہ فیصد افراد اپنی جماعت کے علاوہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں پی بلز پارٹی سولہ فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی پی بلز پارٹی کے ووٹرز میں ستائیس فیصد پی ٹی آئی سولہ فیصد نون لیگ اور ایک فیصد کا جھگاؤ ایم کیوم پاکستان کی جانب ہے ایم کیوم پاکستان میں اکثریت یعنی 48 فیصد اپنی جماعت کے علاوہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لئے راضی ہیں اس کے علاوہ نون لیگ کو 5 فیصد پی بلز پارٹی کو ایم کیوم کے 4 فیصد ووٹرز کی حمایت ملی لیکن تحریک انصاف کے ووٹرز میں تینوں جماعتوں کے لئے نرم کوشہ نہ صرف کم نظر آیا بلکہ حمایت میں مزید کمی آئی 2018 میں 19 فیصد جبکہ 2024 میں پی ٹی آئی کے 8 فیصد ووٹرز نون لیگ کو ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں پی بلز پارٹی کو 21 فیصد کے بجائے 8 فیصد ووٹ دینے کے لئے راضی ہیں جبکہ ایم کیوم کو تحریک انصاف کے صرف 2 فیصد ووٹرز کی حمایت بلی اس سے پہلے گیلا پاکستان کے ایکزٹ پول سروے میں انکشاف ہوا تھا کہ 8 فروری کو ہونے والے ہم انتخابات میں تعلیمی آفتہ نوجوانوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا گیلا پاکستان کے سروے کے مطابق تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں تحریک انصاف جبکہ ناخواندہ اور میڈل پاس ووٹرز میں نون لیگ اور پی بلز پارٹی کو زیادہ حمایت ملی پی ٹی آئی کے 41 فیصد ووٹرز میں 18 سے 24 سال کے ہائی سکول یا اس سے زیادہ تعلیمی آفتہ نوجوان شامل ہیں جبکہ نون لیگ کو اس طبقے کے 21 فیصد نے ووٹ دیا سروے کے مطابق بیچلر اور ماسٹر ڈگری رکھنے والوں میں 35 فیصد پی ٹی آئی کے ووٹرز نون لیگ کو 15 فیصد اور 10 فیصد نے پی بلز پارٹی کو ووٹ دینے کا کہا ایدھر ناخواندہ افراد میں نون لیگ اور پی بلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ نظر آیا 39 فیصد نے نون لیگ اور 20 فیصد نے پی بلز پارٹی کو ووٹ دیا جبکہ پی ٹی آئی 21 فیصد ناخواندہ افراد کا ووٹ حاصل کر سکی سروے کے مطابق میڈل پاس افراد میں 31 فیصد ووٹرز نون لیگ کے ساتھ جبکہ 26 فیصد نے پی ٹی آئی اور 15 فیصد نے پی بلز پارٹی کو ووٹ دیا